اعوذ باللہ علیہ الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی من علینا ازبع سفینا امام الانبیاء السلاة والسلام والا سید الانبیاء وعلا آلہ المجتبہ واسحابہن نجوم الہدان و اولیاء امته و علماء ملته الى یوم اللقام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم آمنت باللہ صدق اللہ اللہ علیہ وآلہیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اننا من حبکم علیہ و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاکا صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبیشم یا ایہا الذین آمنون سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد و علیہ سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلیم علیہ السلات و السلام علیہ یا رسول اللہ ملکے پڑھ لو السلات و السلام علیہ یا رسول اللہ و علیہ وآلہ و اصحابک یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائما نبدا علیہ حبیبک خیر الخلق کلی ہمیم اوہ الحبیب الذین ترجع شفاعتو لکل حول من الاحوال مکتہمیم یا رب بالمستقی بلغ مقاسد نام و اغفر لنا مآمد و یا واسع الکرمیم و احسن ملک لم ترکت عینی و اجمل ملک لم تلدن نساو خلقت مبرع من کل عیب انکہ قد خلقت کمات شاو اے فیوزِ درِ مصطفیٰ تیرا کیا کہنا اے فیوزِ درِ مصطفیٰ تیرا کیا کہنا جس کو جو بھی سعادت ملی ہے وہی سے ملی ہے اور یا رسول اللہ آپ کے کرم اور آپ کی عطاؤں پہ میں قربان کہ بن مانگے مجھ غریب کو غنی کر دیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں ان آیت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لا ہوں مثال ایسی کوئی لا ہوں مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظیروں میں ان آیت ہو تو ایسی ہی ہو اللہ جل جلالہ ومنوالہ وعظم شانہ کی حمد و سنا تائیدار کائنات فخر موجودات غم گسار زمان تائیدار حل عطا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناظرانہ عقیدت ترس کرنے کے بعد جملہ بزرگو دوستو ساتھیو اللہ وختہو لا شریف کا لاکھ لاکھ شکر ہے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہم گناہگاروں کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آج کے اس مقدس دن کی صدقے اس مقدس جگہ کی صدقے ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے پچھنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز دوستو جو قرآن مجید میں سے آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شعر فاصل کیا میرا رب فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِيمِ اِحَبِيبِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حسنِ اخلاق کے عالی مرتبے پر فائز فرمایا ہے اگر سمجھے یہ تو کہنیں سبحان اللہ آقا علیہ السلام کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ حبیب آپ کی شان یہ ہے آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کو ہم نے دنیا میں حسنِ اخلاق کے عالی مرتبے پر فائز فرما کے بیجا ہے آج ہم نے دیکھنا یہ ہے آیا ہم بھی حسنِ اخلاق کی کرنوں میں سے کچھ اپنے اقوال میں افعال میں استعمال کرتے ہیں یا صرف ہم آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوائی کرتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا اِنِّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّا وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَتِ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اندر لوگ التجائیں کرتے ہیں ترخواستیں کرتے ہیں کہ ہاں میں قیامت کے دن اللہ کے محبوب کا قرب مل جائے کیا ملے بولیے قرب مل جائے رفاقتِ مصطفیٰ مل جائے محیتِ مصطفیٰ مل جائے مفہوم اگر حدیث کارز کروں تو یوں ہوگا میرے سرکار نے دنیا میں امتیوں کو پیغام دے دیا میرے امتیوں اگر قیامت کے دن میرا قرب چاہتے ہو میری رفاقت چاہتے ہو میری محیت چاہتے ہو وظیفہ دیتا ہوں میرے سرکار نے فرما اس دنیا میں جو اچھے اخلاق پہ قائم رہا گفتگو کرتا رہا تو اچھے اخلاق سے کرتا رہا بائیوں کے ساتھ بول چال رکھتا رہا اچھے اخلاق کا خیال کرتا رہا سن لے وہ بڑا خوش نصیب ہے میرے سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن اعلیٰ اخلاق والے کو حسنِ خلق رکھنے والے کو محمدِ مصطفیٰ اپنی رفاقت عطا فرمائے گا کتنا آسان سا کام ہے اور شان کتنی زیادہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں حسنِ اخلاق اچھے اخلاق اپنائے گا میرے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرا میری محیت کا حق دار ہوگا اسے میری رفاقت ملے گی اور اگلی بات کی سنیں میرے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن تین لوگ وہ ہوں گے بولیے کتنے تین لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں محیتِ مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی ہم نشینی میسر نہیں آئے گی آقا علیہ السلام کی رفاقت میسر نہیں آئے گی ان میں سے پہلا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے کو میری محیت نہیں ملے گی وہ شخص ہوگا جو بہت زیادہ باتونی ہوگا کسرت سے باتیں کرنے والا کسرت سے گفتگو کرنے والا لغو گفتگو کرنے والا آپ سب سمیدار افراد بیٹھیں جب بھی کوئی آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے کسرت سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں اکثر اوقات کسی دوسرے کی غیبت ہوتی ہے ظاہر ہے جنہی لمبی گفتگو ہوئی نہیں سکتی ظاہر ہے کسی کو کوئی موضوع بنائے گا اس کے اوپر پھر تفسرے کرے گا کب شب کرے گا مزاق کرے گا لغو گفتگو کرے گا میرے آقا نے فرمایا بہت زیادہ جو باتیں کرنے والا ہوگا قیامت کے دن اسے محمد کی ماہیت مویسر میں آئے گی اور باتیں زبان سے ہوتی ہیں آقا علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے امتیوں کو خبردار کر دیا میرے امتیوں سب سن لو جب رات جاتی ہے صبح آتی ہے سورج کی کرنے نکلنے لگتی ہیں دن کے اجالوں کا آغاز ہوتا ہے اندھیرہ جھٹنے لگتا ہے تو انسان کا یہ وجود ان الازاء کل رہا انسان کے سب کے سب آزاء ہاں پاؤں مو آنکھی ناک کان زبان کے سامنے آتے ہیں تو کفر اللسان بڑی آجی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ زبان کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں اے زبان اتق اللہ فینا امارے معاملے میں سے اللہ سے ڈرتے رہنا امارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیا ہوں یہ آزاء کہتے ہیں زبان کو اے زبان تو تو دن کو گفتگو کر کے خموش ہو جائے گی جائے گی تو تو اس مو کے اندر چلی جائے گی لیکن تیرے کیے ہوئے سارے کارنام ہمیں بگتنے پڑیں گے یعنی زبان کو اتنا حساس قرار دیا میرے سرکار نے حتیٰ کہ دوسری عدیس کا مفہوم یہ بھی ہے توجہ کریں میرے سرکار نے فرمایا جو بھی میرا امتی مجھے دو چیزوں کی زمانت دیتا ہے کتنی چیزوں کی بولیے دو چیزوں کی زمانت دیتا ہے کہ میں ان کے دو چیزوں کا خیال کروں گا ان کی پیرداری کروں گا میرے سرکار نے فرمایا اسے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں نمبر ایک میرے سرکار نے فرمایا جو اپنی زبان کی زمانت دیتا ہے نمبر دو میرے سرکار نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کی زمانت دیتا ہے ان دو چیزوں کی جو زمانت دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا یاؤں کے جنت کی زمانت میرے سرکار نے خود اٹھائی ہے کہ جو ان دو چیزوں کا خیال کرے گا اسے جنت مویسر آئے گی اور آگے میرے سرکار نے فرمایا اگر بہت زیادہ شوق ہے نا گفتگو کرنے کا اچھی گفتگو کیا کرو فَلْيَكُلْ خَيْرًا آؤ لِيَسْمُتْ میرے سرکار نے فرمایا اگر باتیں کرنی ہے تو اچھی باتیں کرو اگر باتیں نہیں کرنی تو لغب گفتگو نہ کرو پھر اس کے بجائے لِيَسْمُتْ خَموش ہو جاؤ اگر کوئی خموش بھی ہو گیا وہ بھی نجات پا جائے گا